ناظرین اسلام علیکم آپ کی خیروں میں اگلی ویڈیو ساتھ آپ کا میتبہ ناظر ہے ناظرین بشرمی کا مادشاہ عطاول اطارد جس کی رہوب کلاس اور سینئر صاحبی نے آج ایسی کلاس لگی یہ ایسے درگت بنائی ہے کہ یاد رکھے گا لیکن اس طرح کے دلواش اور آرام کروں کو بہت سب تو نہیں ہوتا لیکن ویڈیو بڑی انٹرسٹ ہے ایک طرح ویڈیو بلادہ فرما پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دونوں موجزز مہمانوں کو سنا ہے اس وقت جو ایشو ہے اٹھ ہینڈ طارد صاحب کی پوری جماعت جیسے طارد صاحب خود کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی کوئی ہمیں فائدہ نہیں مل رہا کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اور نہ ہی ہم فیورنٹ ہے جبکہ حسن مرتضی صاحب کو سب سے بنیادی نکتہ یہی ہے کہ بھائی آپ سیلیکٹڈ ہے اور مانیں کہ آپ کو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے مل رہا ہے مجھے سمع نہیں آرہی ہمارے ان پیپلز پالٹی کے یا نواز لیگ کے ان کے دوستوں کے لڑائی کیا ہے اور کس چیز پہ یہ لڑنے کی یا کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی کہ ہم دونوں جو ہیں نا اس وقت میں بڑے شدید مسائل ہیں بڑے پرابلمز ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اسے اگری نہیں کر رہے یا نواز لیگ زیادہ زیادتی کر رہے ہیں ان کو پروٹو کول مل رہے ہیں ہم ہی نہیں مل رہا اس میں دو تین چیزیں بڑی ہیں ایک تو یہ ہے ایک پیپلز پالٹی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کو ڈیل مل رہی یہ میری انڈسٹینڈ ہے کہ میرے دوستوں سے اسے ڈسیگری کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار سات میں لندن میں تھا یہ یاد ہے کہ بینجی بھٹو صاحبہ کی ڈیل ہو رہی تھی جنرل مشرف سے وہاں پہ دبائی میں ان کے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی بلکہ صاحب تارک عزیز صاحب وہ بھی لندن آئے تھے پھر اس کا جنرل کیانی صاحب ڈی جائے آئی ایس آئی تھے وہ بھی بینجی بھٹو صاحب نے بلایا تھے زمانتیں لینے کے لئے آپ آئیں اور اس این آروں کو یا ڈیل کی جو بھی تھی آپ اس کی وہ کریں اور اس سے پہلے چارٹر و ڈیموکریسی ہو چکا تھا دوہزار یہ چھے میں میں کیونکہ وہاں پہ تھا جو چیزیں میں سنتا رہتا تھا اس میں تیع ہوا تھا چارٹر و ڈیموکریسی میں کہ آپ جو ہے یہ جنرل مشرف ہوں یا کوئی آپ کا سٹنگ جنرل ہو ان سے نہ خفیہ ملاقاتیں کریں گے نہ میٹنز کریں گے نہ ڈیل کریں گے اسے بی بی کے بھی سہین تھے نوازشتیف صاحب کے بھی سہین تھے رمان ملک صاحب کے گھر پہ یہ ساری ڈیل ہوئی تھی اب بینجی بھٹو صاحبہ مل رہی تھی وہ خبریں بھی آ رہی تھی اب نوازشتیف کیمپ کو پورا پتہ تھا کہ بینجی بھٹو صاحبہ سیکریٹلی مل رہی ہیں اور وہ ان سے کوئی اتراز بھی نہیں کر رہے تھے کہ آپ کیوں مل رہے ہیں ویسے کہہ دیتے تھے نادر چودری صاحب ہمارے دوست ہیں یا ایک دو اور جو اس طرح کا ترجمان بات کر لیتے تھے اب وہ کیوں نہیں اتراز کر رہے تھے اور بڑا سمجھداری تھی ان کے اس وقت نوازشتیف صاحب کے کیمپ انہوں نے یہ پتہ تھا کہ اس وقت ہماری جناب مشرف سے ڈیل نہیں ہو سکتی بینجی بھٹو صاحبہ ڈیل کریں گی وہ پاکستان واپس جائیں گی تو ہمارا راستہ کھلے گا اب نوٹ کریں گے بلکل ایسی اور یہی کچھ ہوا کہ بینجی بھٹو صاحبہ واپس ہیں انہوں نے آگے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ نوازشتیف صاحب کو واپس لیا جائے ان کو بھی الکشن لڑنے دیا جائے اور ساتھ میں سعودیز کی مدد سے وہ پی واپس آگئے تھے نوازشتیف صاحب اور شبازشتیف صاحب اور یہ ڈیل نے سوٹ کیا تھا دونوں کو نوازشتیف صاحب کو بھی کیا تھا بہت 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 صاحب سر آج کا وقت میں ڈیل ہے آج کے وقت میں آپ نے جو لفظ اطبال کرنے مسلملی قنون کو ڈیل مل رہی ہے یہ ہمارے دوست پی ایم ایلین سے نہیں مانتے کہ کوئی ڈیل ہے میں سر اسی پہ آ رہا ہوں اب ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس نے نواز شریف صاحب کی ہو رہی ہے یا ان کی نواز لیگ کی ہو رہی ہے ان کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ ان کو بھی آ کے آ کے ڈیل کرنا جائے اسٹیمشمنٹ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا انہوں نے پتہ ہے کہ ان کے پاس پنجاب میں اتنا بڑا ووڈ نہیں ہے یا کل کو پاور میں نہیں آ سکتے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرے گا وہ آگے دونوں پارٹیز کو ایکلپس کیا ہے اس نے پی ٹی اے جو ہے ان کا ووڈ بینک یا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ہم شاید ان کو ان کے بیانے کو نہ بیٹ کر سکے لہٰذا ان دونوں کا ایک دوسرے کا پبلک میں آنا ایک دوسرے کو اکیوز کرنا الزامات لگانا اور اپنے آپ کو وقتی طور پر تین مہینے کے لیے ایک سیاسی دشمن کے طور پر آ کے ان کو پیس کرنا تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ کام کریں تھا کہ لوگ یہ سمجھے دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کا مقابلہ آپ اس میں ان کے عمران خان صاحب سے بٹ چلے اگر میں اس کو اس طرح آسان کر دوں رہو ان کو وقتی طور پر یہ بیانیاں سوٹ کرتا ہے جو اس وقت میرے دو سے ایک دوسرے کی بات نہیں یہ طبیلہ سولہ مہینے حکومت کر رہے کہتے ہیں سر سر میں اس پر بھی یادتا ہوں وہ جس طرح ہمارے طارد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی ہمارا کوئی لینا دینا آپ کو لگتا ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اس محبت اور اس کی عسکری الفت کی طلبگار ہے جو کہ اس وقت میسر ہے جناب طارد صاحب کی جماعت کو اہم سوال ہے آپ کا آپ نے ڈیل کی بات کی نا میری بات چھوڑیں اپنی چھوڑ دیں رانہ سنوالہ صاحب ان کا ٹی وی پر انٹرویو ہے اپنے کسی ریسرچر کو کہیں آپ کو انہوں نے کہا جناب کی ڈیل سے مراد کن سے کیسے اس نے کہا جن کا آپ کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہماری ڈیل ہو گئی ہے یہ رانہ صاحب کے الفاظ ہے یہ میرے نہیں ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو میں نے کہا یہ ان کے نواز شریف صاحب کے ہمدرد ہیں یا دشمن ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس میں کہہ رہے ہیں جی ہماری صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے اگر ہو بھی کہی ہے سپوزلی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنا ایڈمیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں جی ہماری تو سب سے بات چیت ہو گئی ہے اسٹیویشمنٹ پر ساتھ بھی آن بورڈ ہیں تو عدالت بھی آن بورڈ ہیں تو نیب بھی آن بورڈ ہیں تو یہ بات کہی ہے انہوں نے آ پر میں چھوڑ دیں خود سنا ہوا ہے ان کو رانہ صاحب کا اور وہ انٹیریر منسٹر ہیں یہ رہے ہیں اس ملکے کوئی عام آدمی نہیں ہے پولیٹیشن ہے انہوں نے کہا ہے ہاں جی ہماری تو سب سے ٹیل ہوگی سب سے بات اور میاں صاحب آ رہے ہیں اس کے پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے میرا خیال ہے کہ کسی کو انڈرسٹینڈ ہے کہ نظر آتی ہے میں اپنے تارڑ بھئی کو کہوں گا انہوں نے کہا کہ میرے حلکے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وین جاتی ہے بلکل جاتی ہوگی لیکن ان کا جو محمد بوٹ ہے اس پہ کیسز نہیں ہے چاہے ہم نے مان لیا کہ وہ ٹھیک ہیں غلط ہے ایک منٹ کی بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ بوٹا صاحب کے لئے جاتی ہے میرے لئے آپ کے لئے کسی کے لئے جاتی ہے گاؤں میں جاتی ہے یہ تک تو بھی گئے نا میاں صاحب بعد میں جب انہوں نے آخر 24 اکٹوپر دو دوسری لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ مری بھی تو گئے نا خدا نہ خاصا خطرہ تھا تو مری تک تھا تو آپ کو یہاں پہ اس میں جی فائیو تک آپ کو نہیں آ سکتے تھے اس کے نادرہ کے اور انہیں ایفٹ یہ کرنی چاہیے تھا کہ عام آدمی کو یہ نہ لگے یہ نواز شریف صاحب قانون کو کوئی سمیتے نہیں ہے قانون ان کے گھر کی باندھی ہے اور اس سے عام آدمی بھی بڑا غلط تصول جاتی ہے اچھا یہ بہت ہے آپ کی پرسپشن آپ کو غلط باندھ جاتی ہے بڑا ایک بات ہے ایک بجو مجھے ابھی تک لگا ہے جو حسن مرسوہ صاحب نے فرمایا انہوں نے کہا دی کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ مسلملی قانون اتنی لادلی ہے تارر صاحب کہتے ہیں ہم لادلے نہیں ہیں بر نظام آپ کو لادلے کے طور پر ہی ٹریٹ کر رہا ہے تارر صاحب یہ پرسپشن زبان زدہ عام ہے تارر صاحب جب آپ کی اتنی محبتیں ہیں آپس میں دیکھیں اتنی میری ار سن لے نا سر ار سن لو اچھا میری ار سن لے جب آپ کو اتنی محبتیں مل رہی ہیں اب وہ حسن مرتضی صاحب ہمارے بھائی ہیں وضاداری بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں وہ کھول کے نہیں کہہ رہے ہیں جو دیکھیں جو محبتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں وہ تھوڑی بانٹ لے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لیں ان کا ڈیویڈنٹ شیئر کر لیں آپ اکیلے ہی اس کو کلیم کر رہے ہیں نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظام عدل اور انصاف کے حوالے سے کیسز کا جو معاملہ ہے منیب صاحب آج آپ کی گاڑی باہر سے چوری ہو جائے اور میں ججز کو تشبیح دوں گا سیچو سے سیچو آپ کی گاڑی چوری کر لیں اور آپ کو گاڑی جب واپس مل جائے یہ کیسز کے حوالے سے تو کیا کہا جائے گا کہ منیب صاحب کی سہولتکاری ہوگی گاڑی ملنے میں بھائی ایک زیادتی ظلم ہوا تھا ہمارے پر کیسز بنائے گئے تھے ہمیں رستے سے ہٹایا گیا تھا اگر اس غلطی کا مدعبہ یا ازانہ اب ہو رہا ہے اور کوٹس کے ثروح ہو رہا ہے تو اس میں کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے اور دیکھئے بہتی بات یہ ہے یہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی اپوائنٹمنٹ میں بھی برابر کی شراکتدار تھی تمام کابیدہ کے فیصلے میں برابر کی شراکتدار تھی اب اگر انہیں کوئی ریزرویشنز ہیں تو پھر آپ کے شو پہ بیٹھ کے نہیں یہ آپس میں بل جو ایک ان کو حل کرنا چاہیے پبلکلی یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو شروع ہو گیا ہے اچھا جی حسن صاحب آپ پرائیویٹلی بات کریں نا تارر صاحب نے فون کرو تاررس نمبر بھی ہوئے گا کہ یار ہے پنجاب حکومت وفا جو بیٹھی بھی ہے کے ٹیکر یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے آپ کے کام زیادہ ہوتے ہیں ایم شور تارر صاحب نے تارر صاحب بڑے بھائی نے کہ میرا نمبر اینا کول ہے میں آج ایک مشکل وقت ہی فون کرنا چنگا نہیں لگ رہا ہے میں نوہا پہ فون کر کے پوچھ لیں اچھا یعنی کہ مشکل وقت ہی تسی ہے تارر صاحب فوری طور در آپ نے فون کرنا ہے پروگرام کے بعد حسن مرتبہ صاحب کو اس کا کوئی دیکھیں نا کیئر ٹیکر کیف منسٹر جو ہے اس پہ ہمارا کوئی کلیم نہیں تھا زرداری صاحب قربت سمجھی جاتی تھی اور زرداری صاحب کی بہت بہت زیادہ قریبی لوگوں میں سے تھے آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے تو ان کی تجھتین کے موقع پہ جو چند قریبی لوگ موجود تھے ان میں سے ایک یہ تھے تو ایسے تو نہیں نا کہ آپ سارا لیبل ہمارے پہ لگا دیں ان کی مشاورت سے فیصلے ہوئے ہیں سارے نہیں بیسے حسن مرتبہ صاحب اب آخہ وقت تک رائے گا تو محسن نقوی صاحب نے توڑی مدد واسطے آنا چاہیے تھے تارر صاحب تو پتہ ہے حکومت میں نہیں ہے سر میں تے ہوتے ایک مزاکن گال ہوئی تے میں کار دیتی نا محسن صاحب دی ضرورت ہے نا تارر صاحب دی ضرورت ہے اور وقت گزر جانگے ایسی جنرل زیاو لگ دا وقت ویک ہے جی مشرف دا ویک ہے اے ٹائم وی گزر جائے گا محسن نقوی صاحب دا کوئی انتخاب اسی غلط نہیں سی کیتا انہانیاں دوراں بھی کسے اور جگہ تو ہل دیاں نے اچھا ہے انہانے اسنو زیادہ ترجیح دیتی ہوئے گی اور جو آج سردنال صورت آل پنجاب دے اندر ہے نا جی وہ حقیقت تارر صاحب نوی پتہ ہے سان نوی پتہ ہے توان نوی پتہ ہے ٹھیک ہوگا میں اپنی دسترک ایڈمنسٹریشن نو جاننا نا جی جو روئیہ ہونا ہے میرے نال پہلے سی جو روئیہ ہونے ہے وہ ساریاں چیزاں کسے کولو ڈھکیاں چھپیاں نہیں ہیں مطلب آپ کے ساتھ ڈسکریمنیٹری سلوک کیا جا رہا ہے مطلب فیل ہو جاتا ہے نا جی ہم روز کے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آفیسر کا روئیہ کیسا ہے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنی بلکل ٹھیک ہے ہم پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی لڑتے ہیں الیکشن آپ نے پی ملن کے خلاف لڑنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ الیکشن ابھی تک مجھے لگتا ہے یہ ساروں کے خلاف ہی لڑنا پڑنا ہے اس طرح کے آپ نے ویڈیو بلادہ فرمائی ناظرین سیمیر صافیہ اوکلاہ صاحب نے ان کے ساری اگل جو بادہ کر دیا ہے یہ آج سے سلسلہ نہیں چاہ رہا ہے بنزیر جو ان سے بہت حچی لیڈر دی لیکن اس وقت بھی یہ دینوں کا سلسلہ چلتا ہے جاتا تھا دوہزار ساتھ میں جس طرح کہ اوکلاہ صاحب نے بادہ کر دیا ہے لندر میں بیٹھ پر ڈیر ٹیپ آئی تھی اور پھر یہ اسی وقت ڈرامہ چاہ رہا تھا اس وقت نواز شریف کیا ہے اس کی ڈیر نہیں ہو رہی تھی دونوں نے فرنٹ میں بے نزید کو کیا تھا اور دیر ہونے کے بعد اس کے بعد جب دیکھت دار جو ہے پیپلز پانچے کے پاس آ گیا تو نواز شریف کو بھی مغولک میں تاقل ہونے کی اجازت مل گی اور اسی طرح یہ آج بھی فلم ہے سرچویشن آئی وہ پرانی جو ہے وہ یہ رفیق کر رہے ہیں کوئی نئی صورتحال نہیں یہ سب ان کی ڈرامہ پاس ہی ہے جانمائی ہے صرف اور صرف یہ صرف یہ کچھ اٹھاڑ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حصہ اقدار میں ہمیں مل جائے ہم بھی اس طاقت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا نشہ جو ہے وہ کریں اور دین کی ڈرامہ بازی ہے اور یہ بس فلم جلا رہے ہیں اور یہ جو بھوڑے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہتے ہیں کہ ان کے یہ رانہ صلاح اللہ جو ایک جانب مسلم دیکھ نواز کا ایک انسان ہے اس نے باہتے بھی کہا اس نے خود تسلیم ہی کیا جس طرح سیدیر صاحبی رہول کلا سے بھی بتایا ہے کہ میں نے وہ خود سنا ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں ہماری ڈیلی ہوگی ہیں اور میں نے بھی پیچھل ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کرانہ سنا ہوا دار ویڈیو آپ کے سامنے جنڈی ملک کے پروگرام میں اس نے بیٹھ کر تسلیم کیا تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ مولات اسٹابنجمنٹ کے ساتھ بہتر ہے ناظرین یہ ایک ڈراما چاہ رہا ہے مسلم دیکھنواز کا ایک رہنباز دینے بیٹھ جاتا وہ کہتا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے رہا ہے دوسرا آتا وہ کہتا ہے جی ہماری ڈیلی ہوگی ہیں یہ سب ان کا ڈراما چلائے ہوئے مسلم دیکھنواز ہوئی ہیں در سے دونوں ایک ہے اور صرف صرف ان کا یہی صرف پلانی آئے کہ کسی طرح اندران خان کی منکولیت کو کم کیا جائے اور عوام جو ہوا ہمارے طرف متوجہ ہوئے اسے پر اندانترہ ہی کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سمجھے کہ اگر الیکشن میں جو طاقت پر پارٹی ہیں وہ دو یہ مسلم دیکھنواز اور پیپل پارٹی اور ان کا مقبلہ آبس میں ہی ہے یہ صرف صرف عوام جو اٹھانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی اور کوئی وجود نہیں ہے کوئی طاقت رہی ہے یہ صرف انہوں نے ایک اگران کمرہ میں بیٹھ کر اپنے دونوں پارٹیوں نے عابس میں ڈیل کی ہوئی ہے کہ آپ ہم پر کیٹر اچھڑے ہم ہم پر کیٹر اچھڑے گے اور اسی طرح عوام جو ہوا ہمارے پر متوجہ ہو کر ہم میں دو پارٹیوں کو ہی فرنٹ پر تسلیم کرے گی یہ ہی ساب کا ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے ویڈیو کی حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہے یہ سب ہی ایک ڈرامے بار ہیں یہ سب ہی لوٹے ہیں اور یہ بس صرف اور صرف ڈرامے باری کرتے ہیں عطا دارد جو ہے یہ تو ایک بہت ہی غلید انسان ہے اس نے اپنے قیدین کے جھوٹ چھوکانے کے لئے یہ اپنے امانتہ کو بیٹھ ڈالا ہے اس میں انسانی انرام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا اس کے کالے کردوتوں اس کے قیدین کے کالے کردوتوں سے کون انسان واقع ہوئی ہے عطا دارد صاحب کچھ تو شرم کرو کچھ ہے ناظرین یہ تیار کی ویڈیو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تاک آپ نے میرے بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ